اتوار 23 جون سال 2019 کے نیوز بلیٹن میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں میں ہوں سارین بلوچ اور آپ سن رہے ہیں ریڈیو زرمبش اردو ہماری آج کی نشریات بلوچستان سمیت عالمی علاقہ خبروں پر مشتمل ہوں گی سب سے پہلے خبروں کی سرخی بلوچ نیشنل مومنٹ کا پارٹی کے مرکزی رہنما ڈاکٹر دین محمد بلوچ کی جبری گمشدگی کے دس سال مکمل ہونے پر 28 جون بلوچستان اور عالمی سطح پر احتجاجی پروگرام منعقید کرنے کا اعلان سنائپر حملے میں دو پاکستانی فوجی اہلکار ہلاک کیے یونائٹڈ بلوچ آرمی پنچگور سے لاپتہ اقبال زہیر بازیاب ہو کر گھر پہنچ گئے ہیں بلوچستان مختلف واقعات میں چار افراد ہلاک بلوچ سٹوڈنٹس ایکشن کمیٹی کا نئے تعمیر شدہ میڈیکل کالجز میں کلاسز اور داخلوں میں تاخیر کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کولو میں پانی کی ادم دستیابی کے خلاف اہل علاقہ کا احتجاج خبر پخت انخواہ میں جیپ دریائے سندھ میں گرنے سے نو افراد ہلاک جمعیت علماء اسلام کا 26 جون آل پارٹیز کانفرنس بلانے کا اعلان سعودی عرب کو فنانشل ایکشن ٹاسک فورس کا مستقل رکن بنا دیا گیا بین الاقوامی مذہبی آزادی کے حوالے سے امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا رپورٹ مسترد کرتے ہیں ایتھیوپیا میں فوجی بغاوت ناکام آرمی چیف اور صدر قتل پیر کے روز سے ایران پر سخت پابندیوں کا اعلان کریں گے ٹرمپ امریکہ کا ایران کے مختلف نیٹورکس پر سائبر حملہ کمپیوٹرز کو شدید نقصان امریکہ میں تیارہ حادثہ نو افراد ہلاک فرانس میں آتش زدگی تین افراد ہلاک دو درجن سے زائد زخمی اب خبر تفصیل کے ساتھ سنیے ہمارے ساتھی رپورٹر دوستین مراد بلوچ سے بلوچ نیشنل موومنٹ کے مرکزی ترجمہ نے میڈیا میں جاری کردہ اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ پارٹی کے مرکزی رہنما ڈاکٹر دین محمد بلوچ کی ریاست کے ہاتھوں جبری گمشدگی کو 28 جون کو دس سال پورا ہو رہے ہیں اور دس سال پورا ہونے پر ڈاکٹر دین محمد بلوچ کی بازیابی کے لیے بلوچستان اور عالمی سطح پر آگائی اور احتجاجی پروگراموں کا انعقاد کیا جائے گا اور سوشل میڈیا میں کیمپین بھی چلایا جائے گا بیان ایم ترجمہ نے مزید کہا ہے کہ ڈاکٹر دین محمد بلوچ کو 28 جون 2009 کو خوزدار کے علاقے اور ناچ سے دوران ڈیوٹی پاکستان کے خفیہ ادارے آئی ایسائی نے اٹھا کر لاپتہ کیا وہ دس سالوں سے پاکستان کے خفیہ اداروں کے خفیہ ٹارچر سیلوں میں بند ہیں اور ان دس سالوں میں ڈاکٹر دین محمد کے خاندان رشتہ داروں اور سیاسی کارکنوں پر کیا گزری ہے اس کا اندازہ کرنا آسان نہیں لیکن بلوچ قوم اپنے عظیم مقصد کے لیے ایسے تمام درد تکالیف اور مشکلات کا خاندہ پیشانی سے سامنا کر رہا ہے اور بلوچ قوم آزادی کے سفر کا یہ ایک انمور باب ہے جس کا ہر سفر لازوال قربانیوں سے عبارت ہے اور ڈاکٹر دین محمد کی بازیابی کے لیے ان کے خاندان نے تاریخ ساز جدوجہد کی ہے ان کی بیٹی ان نے ٹرین لانگ مارچ اور اس کے بعد کوئٹے سے کراچی اور اسلام آباد تک پیدر لانگ مارچ میں حصہ لیا اور لاپتہ افراد کے بازیابی کی جدوجہد کو ایک نئی جہد اور توانہی عطا کرنے میں اہم کردار ادا کی یونائٹڈ بلوچ آرمی کے ترجمان مزار بلوچ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ کل صبح سات بجے کے وقت ان کی سرمچاروں نے پہلے سے گھات لگا کر کولو کے علاقے تدڑ کے مقام پر پاکستانی فورسز کے اہلکاروں پر اس وقت سنائے پر سے حملہ کیا جب پاکستانی فورسز کے چار اہلکار پانی بھرنے کی غرض سے آئے تھے مزار بلوچ کے مطابق حملے میں فورسز کے دو اہلکار سنائے پر کا نشانہ بن کر موقع پر ہلاک ہوئے گزشتہ روز پنجگور سے پاکستانی فورسز کے ہاتھوں جبری طور پر لاپتہ بلوچ کلمکار اور بول نیوز کی سابق ایڈیٹر اکبال زہیر بازیاب ہو کر اپنے گھر پہنچ گئے ہیں جسے گزشتہ شب پنجگور کے علاقے چتکان سے پاکستانی فورسز نے لاپتہ کیا تھا نصیر آباد میں سیاہکاری کے الزام میں ایک خاتون کو قتل کر دیا گیا ہے خاتون کو قتل کرنے کا واقعہ تحصیل چھتر کے علاقے فلیجی میں پیش آیا ہے واقعے کے بعد نامعلوم ملزمان فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے ہیں جبکہ لاش کو ضروری کاروائی کے بعد ورسہ کے حوالے کر دیا گیا ہے کراچی سے گڑھانی پوکارا بیچ پر پکنک منانے کے لیے آئے ہوئے کراچی سے دو افراد محمد ابراہیم اور سعید احمد سمندر میں ڈوب کر جام بحق ہو گئے ہیں دونوں افراد سٹی کورٹ کے ملازم تھے دوسری طرف گوادر کی علاقے پسنی سے ایک شخص کی لاش برامد ہوئی ہے مقامی انتظامیہ نے موقع پر پہنچ کر لاش سوال اسپتال منتقل کر دی ہے جہاں اس کی شناخت کریم بنگالی کے نام سے ہوئی ہے جو کراچی کا رہائشی ہے اور شکار کے دوران سمندر میں ڈوب کر جام بحق ہو گئے تھے ادھر ایک ہفتے قبل ہب چوکی میں ڈوبنے والی ہب چوکی کی رہائشی تیرہ سالہ لڑکی کی لاش لک بدک کے قریب ساحل سمندر سے برامد ہوئی ہے برامد ہونے والی لڑکی کی لاش کی شناخت کہکشاں کے نام سے ہوئی ہے بلوچ سٹوڈنٹس ایکشن کمیٹری کی جانب سے کوئٹر پریز کلپ کے سامنے مکران جالوان اور لورالائی میڈیکل کالیجوں میں داخلوں میں تاخیر کے حوالے سے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا احتجاجی مظاہرے میں طلبہ اور طالبات کی کثیر تعداد نے شرکت کی مظاہرین نے ہاتھوں میں پلے کارڈ اور بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر مطالبہ درج تھے کہ طالب علموں کو انصافرہم کیا جائے اس موقع پر بلوچ سٹوڈنٹس ایکشن کمیٹری کے رہنماوں نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کی ادم دلچسپی کے باعث آج ایک بار پھر طلبہ اور طالبات پریز کلپ کے چکر کاٹ رہے ہیں انہوں نے کہا کہ بولان یونیورسٹی آف ہیلت اینڈ میڈیکل سائنسز کی جانب سے بلوچستان کے تمام میڈیکل کالیجوں کا ٹیسٹ لیا جا چکا ہے جس میں ہزاروں کی تعداد میں طلبہ اور طالبات شرک ہوئے تھے لیکن آج یونیورسٹی انتظامیہ مختلف ہیلے بہانوں کے ذریعے معذرت خواہانہ رویہ اپنائے ہوئے ہیں کولو میں نیو کلی اور اطراف کے موقین پانی کی کلت کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے ہیں اور احتجاجی مظاہرہ کیا ہے مظاہرین نے کولو ڈی جی خان روڈ پر دھرنا دے کر ٹریفک کی آمد و رفق بھی معتل کر دی مظاہرین کا کہنا تھا کہ دس ماہ سے پانی نہیں مل رہا اور ووٹ کے لیے آنے والے حکمران اب نظر بھی نہیں آتے اور پانی کی بندش کے حوالے سے کئی مرتبہ شکایات درج کرائی لیکن اس کے باوجود ذلی انتظامیہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے سنجید اقدامات اٹھانے سے گریزہ ہیں اور گزشتہ کئی ماہ سے پانی کی فراہمی بند ہونے کے باعث شہری پانی کی حصول کے لیے دردر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہیں خائبر پختونخوا کے ذلے کوہستان میں ایک مسافر جیپ خراب ہونے کے باعث ڈرائیور سے بے کابو ہو کر دریا میں جا گری ہے جس کے نتیجے میں خواتین اور بچوں سمیت نو افراد موقع پر جام بحق جبکہ تین افراد زخمی ہو گئے ہیں ذلے کوہستان کے پولیس کے مطابق جیپ سپر غازی آباد سے اکیس مسافروں کو بٹھا کر غدر کے علاقے کی جانب جا رہی تھی لیکن راستہ خراب ہونے کی وجہ سے شلکن آباد کے مقام پر میں جا گری جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے چھبیس جون کو اپوزیشن جماعتوں کی آل پارٹیز کانفرنس بلاننے کا اعلان کر دیا ہے واضح رہے مولانا فضل الرحمان نے مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف سے مشاورت کے بعد اے پی سی بلاننے کا اعلان کیا ہے جیجوائی کی ترجمان کے جانب سے جاری بیان کے مطابق آل پارٹیز کانفرنس چھبیس جون کو صبح گیارہ بجے اسلام آباد میں منعقد ہوگی جس میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ سمیت اپوزیشن جماعتوں کے رہنما شرکت کریں گے اے پی سی میں چیرمن سینٹ کی تبدیلی بجٹ منظوری روکنے سے متعلق معاملات پر مشاورت ہوگی اس کے علاوہ اے پی سی میں حکومت مخالف تحریک اور لاک ڈاؤن کے فیصلے پر بھی غور ہوگا سعودی عرب فنانشل ایکشن ٹاسک فورس میں مستقل رکنیت حاصل کرنے والا پہلا عرب ملک بن گیا ہے عرب نیوز کی رپورٹ کے مطابق سعودی عرب کی رکنیت کا اعلان فلوریڈا کے شہر اورلانڈو میں ہونے والے ایف اے ٹی ایف کے سالانہ اجلاس میں کیا گیا اٹھارہ سو نواسی میں پیریس میں ہونے والے ایف اے ٹی ایف کے پہلے اجلاس کے بعد اس کی تیسویں سالگلہ کے موقع پر سعودی عرب کو ایف اے ٹی ایف کا حصہ بنایا گیا ہے بھارت نے بہن الاقوامی مذہبی آزادی کے حوالے سے امریکی سٹیٹ ڈپارمنٹ کی رپورٹ مسترد کر دی ہے اور کہا ہے کہ کسی بھی ملک کو بھارت کے داخلی معاملات میں مداخلت کا کوئی حق نہیں ہے واضح رہے مذکورہ رپورٹ جس میں بھارت پر سخت نکتہ چینی کی گئی ہے جس کے بارے میں بھارتی وزارت خارجہ کے ترجمان رویش کمار نے آج اتوار کو امریکی رپورٹ پر حکومتی ردعمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے شہریوں کے لیے آئین میں محفوظ حقوق کی صورتحال پر کسی بھی غیر ملکی ادارے یا حکومت کو تبصر کرنے کا کوئی حق نہیں ہے بھارتی وزارت خارجہ کا مزید کہنا تھا کہ بھارت کو اپنے سیکولر ساکھ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہونے اور رواداری وہ ہم آہنگی کے تئی اہد پر قائم رہنے پر فخر ہے ایتوپیا میں فوجی سربرا ملکی شمال ریاست کی علاقائی حکومت کا تختہ الٹنے کی کوشش کی ہے تاہم اس دوران ریاستی صدر اور ملکی فوج کے سربرا بغاوت ناکام ہونے پر فائرنگ سے ہلاک ہو گئے ہیں ابتداء اطلاعات کے مطابق ایتوپیا کی برری فوج کے چیف آف اسٹاف کو ان کے محافظ نے گولی مار کر ہلاک کیا ہے ان کی ہلاکت ایک ایسے موقع پر ہوئی ہے جب اس سے کچھ گھنٹے قبل ایتوپیا کے شمالی ریاست امہارا میں ریاستی صدر اور ان کے ایک سینئر مشیر کو قتل کر دیا گیا تھا ایتوپیان وزیری آزم آبی احمد کی ایک ترجمہ نے ان خبروں کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ امہارا کے ریاستی سیکورٹی سربراہ اسامینیو ٹیسکی کی قیادت میں ایک ہٹ اسکوار نے علاقائی صدر اور ان کے ایک آلہ مشیر کو ایک اجلاس کے دورہ نشانہ بنایا ہے اور اس حملے کے چند گھنٹے بعد ملکی فوج کے سربراہ سیرے میکونین کو ان کے گھر میں ان کے محافظ نے گولی مار کر قتل کر دیا ہے امریکی صدر ڈونل ٹرمپ نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ سموار کو ایران پر نئی اور طاقتور پابندیاں آئد کی جائیں گی اور ایران جوری ہتھیار حاصل نہیں کر سکے گا میڈیا ریپورٹس کے مطابق انہوں نے ایران پر پابندیوں سے متعلق بیان دینے سے چند گھنٹے قبل کہا تھا کہ اگر ایران اپنے ایٹمی پروگرام سے دست بردار ہو جاتا ہے تو وہ امریکہ کا بہترین دوست بن سکتا ہے امریکہ نے ایران کے ہاتھوں اپنے ڈرون تیارے کی تباہی کے بعد ایرانی حکومت پر سائبر حملہ کیا ہے سائبر سیکیورٹی کے کمپنیوں کو مطابق ایران کی جانب سے بھی امریکی اداروں اور کمپنیوں پر سائبر حملے بڑھ گئے ہیں امریکی ذرائع بلا کے مطابق امریکہ نے ایران کے میزائل نظام اور خفیہ ایجنسیوں کے نیٹ ورس کے خلاف اس ہفتے سائبر حملے کیے ہیں واشنگٹن پوسٹ نے لکھا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے سائبر کمانڈ کے ملکی اداروں کو جمعیرات کے روز ان ڈیجیٹل حملوں کے حکامت دیئے تھے اخبار نے امریکی حکومتی نمائندوں کا حوالہ دیتے ہوئی لکھا ہے کہ اس دوران ان کمپیوٹرز کو حیک کرنے کی کوشش کی گئی جو ایران کے راکٹ اور میزائل نظام کو کنٹرول کرتے ہیں واضح رہے یہ سائبر کاروائی صدر ٹرمپ کی ایران پر فضائی حملوں کا فیصلہ واپس لیے جاننے کے بعد کی گئی ہے امریکی ریاست ہوائی میں فضائی کرتبازوں کو لے جانے والا ہوائی جہاز آگ بھڑک اٹھنے کے باعث حادثے کا شکار ہو کر تباہ ہو گیا ہے جس میں سوار تمام نو افراد ہلاک ہو گئے ہیں فرانس کے دارالحکومت پیرس میں ہفتے کی صبح ایک چھ منزل امارت میں آگ لگنے کے نتیجے میں تین افراد ہلاک جبکہ دو درجن سے زائد افراد زخمی ہو گئے ہیں بتایا جاتا ہے کہ پیرس کے مرکزی علاقے میں واقع اس امارت میں ایک ریسٹورنٹ اور ایک ہمام بھی ہے ادھر مقامی میر نے کہا ہے کہ ان کی اطلاع کے مطابق امارت میں کوئی سٹریکچرل نویت کی خرابی نہیں ہے آج کی نشریات کا یہیں پر اختتام ہوتا ہے کل تک کے لیے اجازت دیجئے اگر آپ بلوچستان سے متعلق تازہ ترین خبریں پڑھنا چاہتے ہیں تو وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ پتا ہے www.zrumbess.com اگر آپ ریڈیوز رمبیش نیوز بلٹن روزانہ کی بنیاد پر سننا چاہتے ہیں تو ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکنگ کے بٹن کو دبانا مت بھولیے شکریہ